ایڈی کے عدیقاری یہی پر ہی پہنچیں گے ایڈی مکھیلے میں جس کے بعد ان کے ساتھ سوالوں کے جو پوری جھڑی ہے وہ ایڈی لگائے گی جی میں چاہتا ہوں کہ یہ فلسکرین یہ تصویریں دکھائی جائیں جس میں یہ گاڑیاں ایڈی کی ٹیم کی نکل رہی ہیں ایک ایک کر کے جیسے یہ دروازہ کھلتا ہے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایک درجن سے زیادہ گاڑیاں اندر سے نکلی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی ٹیم اندر موجود تھی ایڈی کے عدیقاری جب پہنچے تھے تب ہم نے آپ کو ایک ایک تصویر دکھائی آپ ذرا دیکھئے ان کو کاؤنٹ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی گاڑیاں ایک ساتھ نکلی ہیں آگے دلی پولس کی وہ فلیٹ ہے جو آگے روٹ کلیر کرتی ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ گاڑیاں نکلتی گئیں دیکھئے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے گاڑیوں کا کافلہ یہاں سے نکلا ہے ایڈی کے عدیقاریوں کی یہ گاڑیاں ہیں جو پہنچی ہیں کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو وہ تصویریں بھی دکھائیں کہ کس طرح سے ایڈی دفتر کے باہر سرکشہ بڑھائی گئی ہے اور ایک کے بعد ایک کئی گاڑیاں سینئر آفیسیلز جو ہیں ایڈی کے وہ ان گاڑیوں میں موجود ہیں اور وہ پوچھتاچ کرنے کے لیے پہنچے تھے اروند کجریبال سے چار گھنٹے سے زیادہ اندر پوچھتا چوئی ہے چار گھنٹے سات بجے ایڈی کی ٹیم پہنچی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کافلہ رکھتا نہیں ہے کیونکہ دلی پولیس کی ایک سپیشل سیکیورٹی کی ٹیم بھی پہنچی ہے اور ساتھ میں چونکہ اروند کجریبال دلی کے مکہ منتری ہیں لہٰذا سرکشہ ویوستہ مضبوط کی جانی تھی کی گئی ہے اور اب مکہ منتری آواز سے فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ایڈی کے دفتر کی طرف یہاں سے جو روٹ ہے لگ بھگ اگلے دس سے بارہ منٹ کے اندر ایڈی کے دفتر کے اندر یہ گاڑیاں پہنچتی ہوئیں آپ کو نظر آئیں گی شیوانک میرے سیوگی لگاتار موجود ہے شیوانک چونکہ پورا روٹ کلیر ہے سیویل لائنز سے پہنچنا ہے ایڈی دفتر تک لگ بھگ کتنا سمائے لگے گا جیران دیکھیں مکہ منتری کے آواز سے تقریباً اٹھارہ منٹ لگنا تھا اور اس وقت کیونکہ مکہ منتری کو نکلے ہوئے کچھ سمیں ہو چکا تو اندازان دس سے پندرہ منٹ میں دلی کے مکہ منتری ارون پیجیوال کو لے کر ایڈی اسی دفتر میں پہنچے گی یہاں پر اگر سامنے کی اگر ہم لوگ آپ کو تصویر دکھائیں تو آپ کو لگاتا دلی پولیس کے ورشت ادھکاری بھی آپ کو دکھ جائیں گے جس میں ٹھیک سامنے آپ کے ڈی سی پی نئی دلی کھڑے ہیں ان کے بغل میں اور برشت ادھکاری ہیں اور لگاتار ادھکاریوں کا بھی جماوڑا ایڈی دفتر پر شروع ہو چکا ہے رام کہ جس سرا سے مکہ منتری ارون کے جیوال اب سے کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں پوری روڈ کو سینٹائز کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے اور مکہ منتری ارون کے جیوال سے اسی دفتر میں پوچھتاج کرنے کے لئے ایڈی کے ادھکاری لگاتار تیار ہو چکے سات بجے کے آس پاس ایڈی کے ادھکاری مکہ منتری آواز پہنچے تھے رام اس کے بعد لگاتار ان کے ساتھ پوچھتاج کی جارہی تھی مکہ منتری ارون کے جیوال کے ساتھ لیکن کیونکہ یہ جانکاری لگاتار ہم لوگوں کو ملے ہی ہے کہ ایڈی کے ادھکاری ان کے جواب تھے سنتشت نہیں تھے جس کے بعد اب مکہ منتری ارون کے جیوال کو گرفتار کر کے یہاں پر لائے جا رہا ہے ایک اور اس ستی ارام کی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ہیمن سورین کو ایڈی نے گرفتار کرا تھا تو وہ استیفہ انہوں نے دے دیا تھا لیکن کیونکہ مکمنتری اردن کے جیوال استیفہ نہیں دیا وہ ابھی بھی دلی کے سٹنگ مکمنتری ہیں اور عام آنی پارٹی لگاتار یہ دعویٰ کہہ رہی ہے کہ مکمنتری اردن کے جیوال استیفہ نہیں دیں گے وہ جیل سے ہی سرکار چلائیں گے تو دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی حالاتیں بنتی ہیں ایڈی کے جو ادھکاری ہیں وہ بھی پوری طرح سے لیگل ایڈ انہوں نے لیا ہوا ہے لیگل اوپشنز ان کے پاس اولیبل اور وہ لگاتا جس طرح سے اس چیز کے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عام آنی پارٹی کی لیگل ٹیم رات میں ہی سپریم کورٹ کا دروازہ کٹا ہے تو ایسے میں عام آنی پارٹی کے ایڈی کے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی پوری طرح سے تیار ہے اوپشنز کو وہ ایکسپلور کر رہی ہے اور لگاتا ردکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ مکہ منتری اروند کے جیوال کو گرفتار کرنے کے بعد یہاں پر مکہلے میں لائے جائے گا اس کے بعد کل مکہ منتری اروند کے جیوال کا میڈیکل کروانے کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کرا جائے گا اور ان کی حراست کی مانگ کی جائے گی تو دیکھیں دلی کی سیاست میں یا کہیں دیش کی سیاست کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ سٹنگ مکہ منتری اروند کے جیوال کو گرفتار کر کے کسی بھی وقت ایڈی کسی اپنے مکھیالے میں لے کر آ سکتی ہے لگاتا دیکھیں رام کی لگاتار سوالوں جوابوں کا لگاتا دور چلنا تھا آروپ تیاروپوں کے لگاتا دور چل لیتے لگاتار آروپ لگ رہے تھے آم آنی پارٹی کے اوپر کہ دلی میں شراب کی نیتی کو کو لاکر کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گیا حالانکہ آم آنی پارٹی لگاتار اس سے انکار کر رہی تھی لیکن بھارتی رانتا پارٹی اور کہیں کانگریز کانگریز تک لگاتار حملہ بر تھی آم آنی پارٹی پر دیکھیں جس طرح سے اس سمیں یہاں پر پولیس کے جو ادھکاری موجود ہیں وہ لگاتار میڈیا کو لگاتار پیچھے کر رہے ہیں تو ایسے میں یہی ہمیں اس ہم لوگ کو لگاتار سنکیت ملنا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں مکمنتری اروند کے جیوال کو لے کر لگاتار یہاں پر آیا جا سکتا ہے تو دیکھیں ابھی ستی یہی ہے کہ لگاتار یہاں پر حلچل تیز ہو رہی ہے لگاتار ادھکاری آ رہے ہیں اور لگاتار انتظار کرا جا رہا ہے کہ کب دلی کے مکمنتری اروند کے جیوال یہاں پر آیا ہے لگاتار میڈیا کی گاڑیاں ہیں اور لگاتار جو یہ آپ دیکھ لی جائے یہ پولیس پولیس کی گاڑیاں لگاتار آ رہی ہیں موقع پر جو پولیس ادھکاری ہیں وہ لگاتار سرکشا میس میں سامل پولیس ادھکاری لگاتار یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں بڑی چیز ہے کہ دیش میں پہلی بات سٹنگ مکمنتری اروند کے جیوال سٹنگ مکمنتری ہیں سٹنگ مکمنتری کو ایڈی دفتر میں لائے جارہا ہے اروند کے جیوال کو جو ٹیم لے کر جا رہی ہے ایڈی کی اس کافلے کی تصویریں بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اروند کے جیوال کو سیول لائنز سے لے کر نکلی ہے ایڈی کی ٹیم لگ بھگ تیرہ گاڑیاں ان کے کافلے میں موجود ہیں جس کافلے سے ایڈی کے ادھکاری جا رہے ہیں اس کافلے میں تیرہ گاڑیاں موجود ہیں جس میں دلی پولیس کے تمام ادھکاری اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈی کے اوفیشلز موجود ہیں اور دیکھیں یہ کافلہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد یہ ایڈی مکیالہ پہنچے گا جہاں پر شیوانگ اس وقت موجود ہے وہاں پر پولیس کا مومنٹ جو ہے وہاں پر وہ شروع ہو چکا ہے اور ذرا شیوانگ تصویریں دکھائیے کیونکہ اگلے پانچ سے سات منٹ کے اندر ایڈی کے ادھکاری ان کو لے کر پہنچ جائیں گے ایڈی مکیالے جی بلکل دیکھ لی جہاں ہے ایڈی مکیالے کی اگر ہم لوگ آپ کو تصویر دکھائیں تو آپ دیکھیں کیونکہ کس طرح سے جو موقع پر پولیس ادھکاری ہیں وہ لگاتار پترکاروں کو لگاتار کنارے کر رہے ہیں لگاتار وہ سائٹ میں لگا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ سے کچھ ہی دیر میں کچھ ہی منٹوں میں مکہ منتری ارون کے جیوال ایڈی آفیس میں آنے والے ہیں گرفتار انہیں کرا گیا تھا سوالوں کی ان کے اوپر بہچار کی جائے گی تو اس سے پہلے پوری طرح سے ایڈی مکیالے کے اوپر سرکشہ چاک چوبند ہے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کس طرح سے ایک پوری پنگتی لگا کر ایڈی مکیالے پر دلی پولیس کے جوان کھڑے ہیں اور ہر کوئی صرف اور صرف ٹکٹکی سے نظر کر رہا ہے کہ کس وقت مکہ منتری ارون کے جیوال پہنچتے ہیں آپ سے کچھ ہی منٹوں میں مکہ منتری ارون کے جیوال پہنچیں گے اور اس کے بعد سوالوں کا جو پورا سلسلہ ہے مکہ منتری ارون کے جیوال کے ساتھ وہ شروع ہو جائے گا رام ایک اور آپ کو دلچس باتیں بتاتے ہیں ہمارے درشکوں کے لئے جو جاننا ضروری ہے یہ اسی ایڈی مکیالے میں کے کویتا بھی کسٹڈی میں ہیں کے کویتا تیز تارک تک کسٹڈی میں ایڈی کی انہیں بھیجا گیا تھا وہ بھی اسی مکیالے میں ہیں حالانکہ ابھی جو ہم لوگ کو جانکاری مل رہی ہے کہ ابھی کراس ایگزامنیشن نہیں کرا جائے گا دونوں کو بیٹھا کر لیکن مکہ منتری ارون کے جیوال کی جب کسٹڈی مل جائے گی کورٹ سے اس کے بعد یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ مکہ منتری ارون کے جیوال اور کے کویتا کو آمنے سامنے بیٹھا کر شراب گھٹالے کے کیس میں ایڈی کروس ایگزامنیشن بھی کر سکتی ہے تو دیکھیں ابھی اسیتی یہی ہے کہ ایڈی مکیالے پر دیش کے دو ہائی پروفائل لوگ اب سے کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے کے کویتا پہلے سے ہی موجود ہے جو کہ پور مکہ منتری کے سی آر کی بیٹی ہیں اور اب سے تھوڑی دیر میں دیش کی رازدھانی دلی کے سٹنگ مکہ منتری ارون کے جیوال پہنچ جائیں گے